ہیلو بھائیو ایک ہی ہیڈک ہے سب سب لوگ امید کرتا ہوں سب بڑی ہوں گے تو ویجے مہر کے نیو مہرر والے کنسپ کی ریڈنگ ہم کریں گے بہت بڑی ہی طریقے سے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو بھائی سب ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کے ساتھ گھنٹہ بھی دبا دینا اور ہاں آکر آپ انسٹاگرام چلا آتے ہیں اور ابھی تک آپ نے کہ بھائی کو انسٹاگرام پر فالو نہ کیا ہے بعد اپنے تینچہ بٹن کھول کے گنڈا ماں والی متھ بن جانا بھائی ساب مطلب تھوڑے ایٹیٹوڈ میں بھر ہم ایسا پوز کچھوانا ہے ٹھیک ہے پوز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ہم اپنے بیگراؤن کو پکسار میں کھول لیتا ہے لو صاحب ہمارا بیگراؤن کو پکسار میں کھول چکا ہے بھائی بھائی ویڈیو میں آپ کو کوئی مچھلا ہوتا ہے نا بھائی یا تم آکے انسٹاگرام میں میسیج کرتے ہو تو بھائی تینچن نہیں کہ مطلب یہی بھی پوچھ لیا کرو کمن میں بتا دیا کروں گا ویڈیو سمجھ نہ ہے کچھ بھی مطلب ایسا سہین ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو بیگراؤن وغیرہ کے لیے کہ آپ کو نیچے آویبل ہوگی ڈاؤنلوڈ کر لینا بھائی اب بولا ہی نہ جا رہا ہے سرد اتنی زیادہ ہے یہ بھٹ رہی ہے کہ بھائی یہ اس کے بعد آپ نے اب یہاں پر موڈل کو ایڈ کریں گے ڈراؤ ٹول سے تو ڈراؤ ٹول میں ہم سمپل ہی چلیں گے ڈراؤ ٹول میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ آوگے اور یہاں سے کر لوگے ایم ٹی لیئر کو سلیکٹ اور اس کے بعد آپ یہاں سے سمپل ہٹ جاؤ گے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرو گے اور فوٹو نظر آ رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد موڈل کی فوٹو کو ایڈ کر لوگے تو یہ رہی موڈل کی فوٹو اس کا بیکراؤن میں ہے پہلے سے ریز کر رکھا ہے اگر آپ کو بیکراؤنوں ریز کرنا نہیں آتا تو آپ کو ڈسکرپچن میں ویڈیو کی لنک میں لے گئی صاحب جا کر ویڈیو دیکھ لو کہ ایسے بیکراؤن کو ریز کرتے ہیں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو ڈینٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سکریں گے اور یہاں پر جو پانی کے پتے ہیں مٹی کے جو جھوڑ ہیں یہاں پر جو مٹی کے اوپر نیچے ہوئے میں یہاں پر ہم نے اپنے پاؤں کو لگانا ہے رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس کو ایسے رکھ دو اس کے بعد بیکراؤن کو قریب کر دو اس کے بعد یہاں سے آنے کے بعد تری ڈوٹ سے اس کو کر لینا ہے اپنے ٹرانسفرم تاکہ پھر اس کے بعد آپ اپنے حساب سے فوڈو کو میچ کر سکو جہاں پر آپ کو رکھنا ہے وہاں پر آپ رکھ سکو ایک بات یاد رکھنا ہے اس کا ٹوپا مطلب ٹوپا یار سردی والا ٹوپا ہے دوسرا ٹوپا نہیں ہے توبہ ٹوپا کرو دوسرا ٹوپا نہیں ہے بھائی اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو بڑا کرنا ہے بڑا کر دینے کے بعد یہاں پر جو نیچے مٹی والا ہوگا اس کو بہت زیادہ بڑا ہوگا تھوڑا سا مٹی والے ایریا پر تھوڑی سی ایک ریالیٹی دینی ہے تو مطلب تھوڑا اچھا سا ایفیکٹ دیں اور وہاں سے ہم نے ہاتھ بھی نکالنا ہے بیر گن کا تو ہم اس حساب سے اور یہاں سے ہم نے اس کو گن بھی پکڑانی ہے تو ہم ایسا ایفیکٹ دیں یہاں سے ایک مطلب گن ایسی ہو کہ جہاں سے وہ مطلب گن کا جو اکس نظر آ رہا ہے وہ اکسس سے میچ ہو تو ہم اس حساب سے موڈل کو ایڈجیس کریں گے تو ہمارا موڈل یہاں پر ایڈجیس ہو چکا پھر بھی ہم ٹن کر کے دیکھتے ہیں پیچھے آگے کر کے اس کو ہاں چیز لیکن نہیں ابھی بھی یہ چیز ایک چھوٹی ہے ہم دھری گوٹ سے دوبارہ ٹرانسفرم کریں گے کیونکہ یہاں پر گن جو ہے وہ اس کی میچ نہیں ہوگی مطلب جو شیشے میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا اکس نظر آ رہا ہے وہ گن سے میچ نہیں ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا تا بڑا کر کے اوپر کی طرف کر دیتا ہے تاکہ مطلب اس کی گن جو ہے نا اور اس کی گن مطلب میچ ہو آپ کو ابھی تو نہیں سمجھا رہا لیکن جب میں گن ایڈ کر کے آپ کے سامنے لگاؤں گا تب آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی کہ بھائی کیا حساب ہے کیوں میں اس کو اوپر نیچے کر رہا ہوں تو اب ہاں اب پھر بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا اب اس ہام ہمارا کلیر ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اب ہم کر دیتے ہیں بھائی صاحب ڈن ڈن کر دینے کے بعد بیگراؤنڈ کو بند کرتے ہیں اور ریزر کو سلیک کر کے جو جو یہاں پہ خامیہ ہے وہی ریس کر دیتا ہوں میں بھائی جو خامیہتیں وہ میں نے ریس کر دی ہیں اب آپ سمپل ہی بیگراؤنڈ کو کھول دو گے آنکھ مطلب جو بند کر دیتے ہیں اس کو کھول دو گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے کا ہوگا ابھی بھی موڈل ہمارا کچھ زیادہ بڑا لگ رہا ہے یہ چیزیں بلکل نوڈ کرنی ہے تو یہ چیزیں جب تک آپ نوڈ نہیں کرو گے فوٹو مطلب پھر فیک لگنے لگ جاتی ہے تو آپ کو یہ ایڈجسمن نہیں اصل کرنی ہوتی ہے کلائی گریڈنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے کلائی گریڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا ایڈجسمن بلکل اچھے طریقے سے کر آپ کی فوٹو کی ہونا تو آپ کی فوٹو پھر فیک نہیں لگتی ہمارا موڈل ایڈجس ہو چکا ہم یہاں سے کر دیتے ہیں دن کر دینے کے بعد میں آپ کو ایڈج فوٹو میں مطلب دو پینچیز دوں گا وہ آپ نے ایڈج فوٹو سے ایڈج کر لینی ہے صاحب یہاں پر دونوں پینچیز کو ایڈج کر لیا اس والی پینچیز کو ہم سائیڈ پر کر دیں گے اور یہ گن کی جو پینچیز کو ہم بالکل ہاتھ پر ہم نے وہاں پر ہے جو ہمارا ہاتھ ہے بھائی کہاں ہے ہمارا ہاتھ موڈل کا یہ رہا اس ہاتھ کی طرف لگانے پہلے تو آپ ریزر بھائی ہمیں جاؤ گا اور یہاں پر ہارٹنیز وغیرے کو بڑھا کے سائز کو اپنے حساب سے رکھ کے جو اس کے بیچ کا پارٹ ہے وہ ایڈج نہیں کیا ہوا ہے مطلب یہ بیچ کا پارٹی بس یہ ہوگا تو بیچ کا پارٹ آپ نے سمپل ہی جیسے میں نے ایڈج کیا ہے ویسے ایڈج کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس گن کو چھوٹا تھوڑا سا ہی ہوں یہاں سے چھوڑا کر دینے کے بعد چھوٹا کرنا ہوگا آپ کی جیسے انگلیوں کے حساب سے آپ نے پوز جو کی لکھ کروانا ہوگا وہ ایسے کی لکھ کروانا ہوگا کہ آپ نے پہلے انگلیاں ایسی بنا لیے ہوگی جیسے آپ نے ہاتھ میں گن کو پکڑا ہوئے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کے پوز کے لیے آسانی ہوگی آپ آپس کے لیے کو کم کروگے دیکھو ویسا پوز بنا ہوئے تو آپ نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے ویسا پوز دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دو اور اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دو اس طرف کر دینے کے بعد آپ کیا کروگے بھائی کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے بھائی یہ کرنا ہے کہ آپ نے آپس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے ریزر میں جانے ریزر میں جانے کے بعد آپ نے ہارڈنیس کو بڑھا کے سائز سیلیک کر لینا ہے اور اپنی انگلی کو پاس جو پارٹ اس کا آرہا ہے اس کو یوں یوں ہلکہ ہلکہ آپ نے ایریز کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں سمپل ایریز تو میں ایریز کر کے جلدی سے دکھاتا ہوں صاحب یہاں پر ایریز تو میں نے کر لیا اب ڈن کر دیتا ہے ڈن کر دینے کے بعد میں اس کی اپیسٹی کو فل کر کے لکھاتا ہوں آپ کو تو آپ کے سامنے دیکھو مطلب بلکل یہ ایسا لگ رہا ہے گن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہاں کریں گے یہ والی جو پی اینجی کو اس کو لائیں گے یہاں پر یہ جو چیزیں میں کھڑا ہوا ہے اس کھڑے کے سامنے ہم نے اس پی اینجی کو بٹھانا ہے اور اس پی اینجی میں آپ ریزر میں جا کر جو جو مطلب اگر آپ کو ایریہ زیادہ مطلب جیسے یہ ہے آپ اس کو کڑ کر سکتے ہو آرام آرام سے یہاں پر بھی تھوڑا تھوڑا ایریہ زیادہ ہوگا تو آپ کو جو جو اس ایریہ زیادہ مطلب اوپر نیچے اس کو آپ کڑ کر دینا یہ تو کڑ کرنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ ڈن کر دوے کے اس کے بعد آپ یہاں پر اس ایریہ کو آپ نے کیسے بٹھانا ہے یاد رکھنا ہے اس گولی کا جو اشارہ ہے وہ آپ نے مورل کی سر کی طرف کرنا ہے تو آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے یاد رکھنا اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل ہی کھڑا جو ہے نا یہ والا بیچ کا کھڑا یہ ہے یہ ہے یہ مہن کھڑا ہے آپ نے یہاں پر اس کو بلکل ہی اچھے دریقے سے مطلب ایسا لکھ دینا ہے کہ شیشے سے نکل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت مطلب تھوڑا سا ایڈیسمن اچھی سی کرنی پڑے گی تھوڑا سا اس کو بڑا کر دو آپ پیچھے سے دیکھو سیٹ ہے تھوڑا زیادہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا اس کو کرو چھوٹا اور زیادہ تھوڑا سا چھوٹا کر دو اس کے بعد آپ اس کو بلکل کھڑے کے پاس لاؤ جو کھڑا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کھڑے کے پاس بلکل جب آپ اس کو لے آو گے لانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا یوں کر دو تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا یہاں سے یوں کر دو یوں تاکہ یہ بلکل موں کے پاس ہمارے چلے جائے جب یہ آجا ہے اس کے بعد آپ ریزر میں جا کے مطلب جو اس کی یہ والی چیز جو ہے نا یہ بلکل کھڑے کے اندر میچ ہو جائے تو آپ اس کو بلکل ہی کھڑے کے اندر ڈالو اس کی مطلب یہ جو ہے لکیرے کھڑے کے اندر سے نظر آئے آپ کو تو اس سے مطلب ایک اچھا لکھ اچھا ہوگا کہ مطلب لگے گا کہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہو بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ شیشے کے اندر سے نکل بہت ہی بڑی ہے لکھ ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو گئے آپ ڈن کر دو گئے جو نہیں سمجھ ہے پھر کمنٹ کر کے بودھ سکتے ہو پھر بات بات اس کے بعد آپ نے آ رہا ہے ٹول میں ایڈیس میں جانا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے بریڈنس کو تھوڑا تکم کرنا ہے ریزر میں جا کے کلیر اور پہ جا کے بروس سلیک کر لینا ہے آپسیری کو بلکل تھوڑا تکم کرنا ہے اور بروس کا سائے تھوڑا تکم کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو شیشے کے نیچے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سائے بولتا ہے نا یہ جو شیڈو ٹریٹ جب آپ شیشہ رکھو تو اس کے نیچے ایسے شیڈو جاتا ہی ہے تو آپ نے اس سائے کو اور زیادہ ہائی لیٹ کر دینا ہے مطلب بلیک میں ہائی لیٹ کرنا ہے وائٹ میں ہائی لیٹ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے پورے پہ ہائی لیٹ کر دینے کے بعد جو آپ کے مطلب شیوز پہ آ گیا ہے ایریا اس کو آپ ریزر سے ہٹا دو گئے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے ہرا دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں دن کرنے کے بعد آپ دیکھ لو کہ پہلے کی اور کتنی زیادہ اچھے طریقے سے مطلب ایک اچھی چیز لگ رہی ہے جس سے ایک آپ کی فوڈو کے اندر مطلب جو نیچے کا آپ کے شوز کمٹ شیڈو کرتے ہیں وہ بھی کریٹ ہو چکا ہے دن کر دینے کے بعد آپ سیدھا ڈرو ٹول سے جا کے پکو کر لوگے سیو اور اگر آپ چاہتے ہو تو مجھے بتا دینا میں آپ کو ایک خون کی پینجی دوئے دوں گا جو آپ مطلب یہاں پر دن کے ساتھ یہاں پر لگا سکتے ہو تو اگر آپ کو اچھا لگے بیٹر لگے تو آپ کمٹ کر دینا میں آپ کو پینجی پھر بعد میں آویلبل کر دوں گا تو اب اس فوڈو کو کھول لی دیں لائٹ روم میں ایک بڑیا کلائر گیڈنگ کے لیے تو سائے لائٹ روم کے اندر کوئی زیادہ کام نہیں کروں گا میں بلکل تھوڑا تھا افیکٹ دیں گے تو بلکل یہ آپ سمپل دیکھنا غور سے لائٹ والے اپشن میں آپ نے کانٹراس کو بلکل تھوڑا تھا بڑھا دینا ہے اس کے بعد ہائلرٹس کو تھوڑا تھا آپ نے کم کرنا ہے شیڈوز کو آپ نے تھوڑا بڑھانا ہے وائٹس کو آپ نے کم کرنا ہے ٹھیک ہے بلکس کو آپ نے کم کرنا ہے پھر آپ کرو والے اپشن میں آ جاؤ گے یاد رکھنا کرو والے اپشن کو یہ والے اپشن کو آپ نے تھوڑا تھا کرنا ہے مائنس کی طرف کم پہ اس کے بعد یہ والے اپشن کو آپ نے مائنس کی طرف بلکل ہلکا سا کم کرنا ہے کرد والا اپشن آپ کو سنانا بلکل سیکھنا چاہیے اور یہ بیچ والا اپشن کو ہلکا سامنے بڑھانا ہے کیونکہ کرد والا اپشن یہ اصل مین چیز ہے جو فوٹو شاپ والا لکاپ کی فوٹو کو دے سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا تھا فرق آ چکا ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے برابر اور اپشن میں آوگے ٹیمپریچر کو بڑھا دوگے فور پرسن ٹرینڈ کو مائنس پہ لے جاؤگے سکس پرسن وائبرنس کو بڑھا دوگے سکس پلیس پہ اس کے بعد مکس ٹول میں ریڈ کلر کی ہیو کو آپ کم کروگے سیچویشن کو بڑھا ہوگے دیکھتے جاؤں میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور اس کی لیومنس کو بھی تھوڑا سا بڑھا ہوگے یلو کلر میں آپ آوگے یلو کلر کی جو ہیو ہوگی نا اس کی ہیو کو آپ نے بڑھا دینا ہوگا ٹھیک ہے صاحب یلو کلر کی آپ نے اور ویڈیو مہر کی ٹون تھوڑی بہت آجائے اور اس کی جو سیچویشن ہے سیچویشن کو اس کی ہم کم کر دیں گے سیونٹین پرسن اور اس کی ہم نے لیومنس کو کم کر دی ہے نائنٹین پرسن دن کر دوگا آپ دن کر دینے کے بعد آپ آوگے سیمپل یہاں پر یہاں پر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ناوز لیشن کو نہیں بڑھانا جسٹ آپ نے شارپین کو بڑھانا یہاں پر جتنے آپ کو اچھا لگ رہا ہو 88 کر دی ہے میں نے ڈیٹیلنگ کو تھوڑا سا کم کر دینا اور ماسکنگ کو آپ نے بالکل نہیں بڑھانا پھر آپ پیچھے آ جاؤ گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ٹیکسٹر والے آپشن کو بڑھانا ہے 14% تاکہ بیکراؤن مطلب فوٹو کا بیکراؤن اور یہ ملے اور آپ نے ڈیئیز والے آپشن کو 4% مائنس پہ کر دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے پھر آنا ہے سیمپل یہاں پہ ٹیمپلیچر کو پھر آپ نے 2% بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے ٹیمپلیچر کو 2% بڑھا دینے کے بعد آپ کیا کرو گے آپ آو گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو جو سپلٹ ٹون نظر آتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو سی گرین کا ہے وہاں پہ سی گرین کے ایفیکٹ کو آپ نے ہیو کو مطلب رکھنا ہے تقریبا 176 اور اس کے بعد آپ نے سچویشن کو جو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے 8% تک ٹھیک ہے 8% تک سچویشن کو رکھنا ہے اور بیلنس کے اس کو آپ نے مائنس کی طرف رکھنا ہے 7% یا پھر 13% ڈن کر دو گے آپ اس کے بعد آپ آو گے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد ہائیلیٹ کو اور تھوڑا کم کرنا ہے ٹھیک ہے صاحب اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جو اورنج کلے کی ہم نے لیومنس کو یہاں پر کیا کہتا ہے وہ رکھی تھی اس کی برائیڈنس کو اور زیادہ کم کرنا ہے تاکہ ویجی مہر والی ٹو نا اور سچویشن کو بھی تھوڑی اور کم کر دینا ہے آپ نے سچویشن کر دینا ہے 23% مائنس کیا اور ٹھیک ہے صاحب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمبل ڈن کرنا ہے اور یہاں پہ آو گے اور یہاں پہ آنے کے بعد شیڈوز کو آپ نے بڑھانا ہے بس شیڈوز کو بڑھانا ہے اور بلیکس کو تھوڑا تھا آپ نے کم کر دینا ہے اور ہائیلٹس کو بھی تھوڑا تھا کم کر دینا ہے تو میں آپ کو فرد دکھا دیتا ہوں سچے لگے تو بھائی لائک کرنا شیئر کرنا ملتا ہے کلی ویڈیو میں تب تک ہم نے خیال لگنا اللہ حافظ